اشرِ سلحجہ کے اس دنوں کو غنیمت جانو بیکار مت جانے دینا بیکار مت جانے دینا اگر بیکار چلا گیا یہ دن پھر نصیب ہوگا کی نہیں ہوگا ہمیں پتا دیں گے پھر ابھی آپ اس وقت یہاں ہو پھر کب کہاں رہو گے دنیا سے جا چکے ہو گے یا اس دنیا کے اندر موجود رہو گے ہمیں پتا نہیں ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے کل نفس ذائقت الموت ثم ایلینا ترجعون میرے نبی اپنے امت کے لئے رویا تھا اللہم امت 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 اللہم میری امت کا کیا حال ہوگا آج امت خرافات میں پڑی ہوئی ہے آج امت دنیا کے خرافات میں بس کر کے اور اپنی زل بھی برباد کر رہی ہے اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرتی جا رہی ہے نیکیاں تو کرنا در قرار وہ گناہوں پر گناہ لاتے جا رہی ہے یہ مکی کا دھاچہ اور یہ کمزور جسم اس کمزور دھاچے کے اوپر گناہوں کے بوز لاتے جا رہی ہے جبکہ اس انسان کو ایک دن منو مکی کے اندر جانا ہے اور مکی اس جسم کو کھا کے رکھ دے گی کچھ نہیں بچے گا نیک اعمال بچیں گے میری ماں اور بہنوں اگر ہمارے اور آپ کے کوئی اکام آئے گا نیک اعمال کام آئیں گے یہ دوست احباب رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ سب مٹی دے کے چلے آئیں گے مٹی دے کے چلے آئیں گے آپ کے ساتھ جانے والے تو دھامے اعمال ہیں ذرا اس کی طرف دھان دو اس آفر کو بے پار نہ جانے دو اس موقع کو غنیمت سمجھو اس موقع تو غنیمت اور عرفہ کے اس دن کو معمولی سمجھ رکھا ہے رب العالمین نے سریبیت کا دن نہیں بنایا بلکہ جو عرفہ کے دن کا لوزہ رکھیں گے ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ آف کر دی جائے ہے کوئی ہم میں سے جب بلکل اہد و تحیہ کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس عصر جلہنزہ کے جو ایام ہیں شروع کے جو دس ایام ہیں اس کو ہم بیکار سایا نہیں جانے دیں گے فرائز کا احتمام کریں گے سنتوں کا احتمام کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے رات میں اٹھیں گے تحجد کی نماز کی پابندی کریں گے ارادہ کرو تحیہ کرو رب سے وعدہ کرو رب سننے والا ہے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اس لئے میرے بھائیوں میری ماں اور بینوں سنو ہم اور آپ گناہگار ہیں ہم اور آپ خطاکار ہیں ہم اور آپ سرسلے کر پیر تک سب گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں ضرورت اس وقت کی ہے کہ رب کے سامنے معافی مانگو مناجات کرو رب کے سامنے توبہ اس کے غفار کرو اے رب جو ہو گیا ہو گیا رب العالمین اب تیرے سامنے اہدے پیمان کرتے ہیں ہم تیری نہ فرمائیں نہیں کریں گے رب العالمین تیرے نبی کی سنتوں کو نہیں ٹھوکرائیں گے رب العالمین فرائض کا احتمام کریں گے سنتوں کی ادائی کی کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے سر کو تیکیں گے اور تیرے سامنے فریاد کریں گے میرے بھائیوں ہم اور آپ نہیں چاہ پھاتے ہم اور آپ نے لئے نیرو پاتے وہ آمنہ کلال آمنہ کلال عبداللہ کے دولارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائض سدیت رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں میں کمرے میں سوئی رہتی تھی میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں رات میں اٹھ کے جب روتے تھے نا چکی کے چلنے کی جیسے گھڑ گھڑا ہٹ کی آواز آتی میرے نبی اپنی امت کے لئے رویہ کرتے تھے جس طرح سے چکی چلتی ہے اور گھڑ گھڑانے کی آواز آتی ہے میرے نبی کے رونے کی وجہ سے اس طرح سے آواز آیا کرتی تھی میرے نبی اپنے امت کے لئے رویہ تھا اللہم امتی اللہم امتی اللہم میری امت کا کیا حل ہوگا آج یہ امت خرافات میں پڑی ہوئی ہے آج یہ امت دنیا کے خرافات میں بس کر کے اور اپنی ذنگی برباد کر رہی ہے اور اپنے نیک آمال کو برباد کرتی جا رہی ہے نیکیاں تو کرنا در قرار وہ گناہوں پر گناہیں لاتے جا رہی ہے یہ مکی کا دھاچہ اور یہ کمزور جسم اس کمزور دھاچی کے اوپر گناہوں کی بوش لاتے جا رہی ہے جبکہ اس انسان کو ایک دن منو مکی کے اندر جانا ہے اور مکی اس جسم کو کھا کے رکھ دے گی کچھ نہیں بچے گا نیک آمال بچیں گے میری ماں اور بہنوں اگر ہمارے اور آپ کے کوئی آکام آئے گا نیک آمال کام آئیں گے اے دوست احباب رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ سب مٹی دے کے چلے آئیں گے مٹی دے کے چلے آئیں گے آپ کے ساتھ جانے والے تو دھامے آمال ہیں ذرا اس کی طرف دھیان دو اس آفر کو بیکار نہ جانے دو اس موقع کو غنیمت سمجھو اس موقع تو غنیمت جانو اسلحجہ کے اس دس دنوں کو غنیمت جانو بیکار مت جانے دینا بیکار مت جانے دینا اگر بیکار چلا گیا یہ دن پھر نصیب ہوگا کی نہیں ہوگا ہمیں پتہ دیں گے پھر ابھی آپ اس وقت یہاں ہو پھر کب کہاں رہو گے دنیا سے جا چکے ہوگے یا اس دنیا کے اندر موجود رہو گے ہمیں پتہ نہیں ہے کلوں نفس انگائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو وہ عرفہ کے دن کا روزہ ہم کو اور آپ کو رکھنا ہے اور ہمیں اپنے ایریے اپنے کنٹری کے حساب سے نوزی ہجہ جس دن پڑے گا اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے